اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بچے جب صبح کے ٹائم جاتے ہیں ماسک وغیرہ لگا کے جائیں اور یہ پتہ نہیں اب ہوا میں کوئی مسئلہ ہے یا اللہ کی طرف کی طرف سے ہی ہے میرے اب سبسکر ہیں کل میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے نا میں کہتے ہیں سادھ اتنی ہیں لوگوں میں ابھی تک کہتے ہیں میں نے کہا بچان چھوٹیوں ہو رہی ہیں پنجابی میں جیسے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھی یہ اینا آج کل نا منجی دی کٹائیوں ہو رہی ہیں نا منجی جیسے اس کو کہتے ہیں نا چاول وغیرہ کو اس کی نا کٹائی ہو رہی ہیں نا تو وہ پہلے مشینوں ہاتھ سے کرتے تھے تو اب انہا مشینوں سے کرتے ہیں نا تو اس کا جو دعوان اور اس کے دول اڑتی ہیں نا تو وہ اسمان پر اس طرح ساری کٹھی ہو جاتی ہے حالانکہ دیکھا جائے وہ تو گاؤں وغیرہ میں ہی ہوتی ہے تو شہر وغیرہ میں تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو اب یہ بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں جیسے فیکٹری ایریا ہمارے پاس تو بہت زیادہ فیکٹری ایریا دیکھیں فوق کتنی زیادہ ہے کہ یہ پلازا نظر نہیں آرہا یہ صبح کے ٹائم کا کلیپ ہے تو بعد میں پھر بچے آئے نا تو پھر اس ٹیم پھر لے کر رہے تو اب تو اسی کم ہے دوپ تو نکلی نہیں نا دو سے تین دن سے نہ دوپی نہیں نکلی ہے بس آپ لوگ بھی بلا ضرورت کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلیں جب نکلیں تو ضروری اگر ہے تو ماسک کا استعمال کریں اور نہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور جب باہر سے آئے نا تو آنکھوں پہ نہ پانی ٹھنڈے پانی کے نہ ٹھنڈے پانی سے ساف کریں اور پوسٹیبل ہو تو گلاسز کا بھی استعمال کریں کیونکہ آنکھوں کو بھی یہ چھپتی ہے تو بس یہ ہمارے پاس جو ٹاور ہے اس کو میں نے کلوز لے کے کلیپ بنایا تھا تو بس یہ چھوٹ چھوٹی سی احتیاط ہی ہیں تو وہ لوگ کریں تو اس وجہ سے تو یہ بچوں کو اور دفاتے وغیرہ سے بھی انہوں نے اب تین دن کے چھوٹیے دے دیا بچوں کی تو ہوگی موجے تو بس پھر یہ انفرمیشن کے ساتھ ساتھ میں اپنی روٹین بھی بتاتی ہوں تو صبح میں جب بچوں کو یہ جیسی آج کا کلیپ ہے نا بچے لاسٹ دن جب سکول گئے ہیں تو ان کو میں نے سینویش بکیرہا گریل سینویش بنا کے دیئے تو جب میں اٹھنا تو میں نے دو دیسی انڈے لیئے اس میں تین ترم چمر چینی ڈار کرنا تو یہ میں جیسی انڈوں کا حلوہ نہیں ہوتا یہ میں وہ بنانے لگی تھی میں نے کہا چلیں کوئی اسی بھی ہیلڈی چیز کھائی لیے کوئی سنوی طاقت آجائے تو پاس یہ پھر میں نے دیسی گی لیے تھوڑا سا ہاف سپونگ ہو لیا تو اس میں میں نے انڈے ڈار کرنا تو یہ میں نے بنا لیا تو یہ ہیلڈ کے لیے بہت اچھا ہے لیڈیز کو لیے میں سپیشل کہوں گی جو میری پیاری پہندے ہیں میرا پریمیر بھی اٹین کر رہی ہیں ان کا بہت دل سے شکریہ آتے ہیں مجھے اپریشیئٹ کرتے ہیں میری ویڈیوز دیکھے اور فل ویڈیو دیکھا کر کریں کائنلی اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں ہیلڈی ڈائیڈ لیا کریں لیڈیز خاص طور پر ڈیلی ایک انڈا ضرور استعمال کیا کریں اب تو چلو سنوی آ رہی ہیں نا بعض کو ایشو ہوتا ہے سٹمک کا تو وہ انڈا استعمال نہیں کر سکتی گرمی میں تو جب آپ ایسی کو چیز کھائیں نا تو ساتھ پانی کا انٹیک سری رکھیں نا تو آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا تو بس یہ میں نے اپنا بنا کے ساتھ میں نے چاہی لی لی تھی اور ناشتہ کر ساتھ پانی کے بعد سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیا بنا ہوں تو میں نے جلدی سے دو عدد پیاز لیے ان کو تھوڑا سا براؤن کر کے نا تو پھر میں نے اس کو مکسٹر میں ڈالا ساتھ میں نے تین ٹوماتر ڈال دی لسنا درکی پیسٹ ڈال کرنا تو میں نے کہا جلدی سے نا آلو گوش بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ نا اچھا بھی لگتا ہے اور بچے نا شوک سے بھی کھا لیتا ہے دوپیر کو تو میں نے روٹیا بنائی تھی ساتھ پھر میں نے چاول بنا لیا تھے بس یہ میں نے پیاز جب تھوڑا سا براؤن ہونا تو اس کو نکال لیا تھا ساتھ میں نے تین چھوڑی میچھے ڈال لیا ہے دو ٹوماتر ڈال کرنا تو تھوڑی سی اگر آپ دہیں ڈال دینا چکن بھونتے وقت بھی ڈال دیں تو وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں مگر آپ جیسے ٹوماتر اور یہ پیاز وغیرہ جب گرین کریں تب بھی تین سے چار چمچ دہیں ڈال کرنا تو آپ اس کو اچھی طرح بھون لیں تو اس کی بنائی اچھی ہو جائے پہلے تھوڑا سا میں نے اس کو تیز فلیم پ پھر تھوڑا سا بھون لیا تھا چکن کو تاکہ یہ نا اچھا سا ٹینڈر ہو جائے اور ساتھ پھر میں نے باقی چیزیں ڈال کے تو سپائسز میں میں نے نمک میر چھل دی اور آلو بھی میں نے ساتھ ہی دال دیا تھے تو ان کو بھون کر ساتھ میں نے اٹھا گون لیا تھا اور اٹھا بنا لی تھی میں نے کہا چلے فوک کے بارے میں اپنی میں یوٹیو فیملی کو کیوں نہ بتاؤں تو بس آپ لوگ یہ احتیاط کریں جب باہر نکلے تو ماسک اور گلاسز کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیاد پانی کا استعمال کریں اور اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سہت اور تندوستی والی زندگی دے یہ بھونتے 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 بھرائی سونا اوپر گیا گیا تو پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا پانی میں زیادہ نہیں پانی ڈالا تھا کیونکہ رات کو پھر ہم نے اس کے ساتھ چاول بنانے تھے تو ماشاء اللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا اور بہت مزے کا بنا سیمپل سی ریسپی ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کر کے تو میری بہن نے مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ